سلطان شمس الدین التمش کی اے ہند کے لوگوں لیکھ سلطان التمش پر اگر اعتبار ہو تو اس کے انتقال کے بعد اپنی سلامتی کی خاطر رضیہ کو اپنی حکم رام بنانا سلطان بابا اس طرح گھور سے آج مجھے کیوں دیکھ رہا ہے تو اس لیے کہ تیرا یہ سلطان بابا شاید پھر تجھے دیکھ نہیں پائے گا ایسا نہ کہے خدا کرے کہ میری عمر تجھے لگ جاؤ خدا نہ کرے ایسا ہو تجھے تو جینا ہے ابھی لخت جگر ملتمرش کے بعد اس شمشیر حکمرانی کو بے گناہوں کے خون سے پاک رکھنے کے لیے اور اس دستاری سلطانی کو گنہگاروں کی ٹھوکنوں سے بچانے کے لیے تجھے چینہ ہے رزیہ سلطان رزیہ سلطان نہیں بابا نہیں ابھی نہیں ابھی یہ سورج نہیں ڈوبے گا ابھی اندھیرا نہیں ہوگا راحت جان اپنے بابا کو کہنے دے جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس دم ایک ایک پل غریمت ہے یہ آنسو سبت کر تیری آنکھیں آنسو کے لیے نہیں ہے اور اپنے سلطان بابا کی نصیحتیں سن یہ التمش پرسوں سے اپنے خوابوں میں تیرے سر پر سلطنت کا تاز سجا ہوا دیکھتا رہا ہے وہ خواب ضرور سچ ہوں گے وہ خواب جب سچ ہو جائیں تو یاد رکھنا کہ تُو خدا کے بندوں پر حکم رہا نہیں ان کی نگہبان ہے عوض الملک امیر جمال الدین یا قوت انہیں آنے دیا جائے موسیقی یہ کیوں کیا تُو نے تاکہ آقا کے یہ مقدس الفاظ غلام کی سانسوں کے ساتھ دھڑکتے رہیں موسیقی 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 یہ مہر اپنے دست مبارک سے غلام کے سینے پر سبت کر مہر کرم ہے آقا غلام کی التجا قبول کرنے میں دیر نہ کر موسیقی 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 عرص کر وزیرزادی کو حضور شہزادی نے یاد کیا ہے مانا کاکل سلطان بابا کے قصر کی تمام راہیں بند ہیں اور باہر ہول ناک سناٹا ہے نہیں معلوم ان سنگین دیواروں کے اندر کیا ہو رہا ہے سلطان بابا کی سلطان نے انتقال کیا اور پھروشا کو سلطان بنا لیا سلطان بابا نہیں رضیہ نہیں خدا کے لیے اس صدمے کو برداشت کر یہ وقت دگ مانگانے کا نہیں بچ کے نکل جانے کا ہے تیری جان خطرے میں ہے تو اس خطرے سے نکل جا میں تیرے دشمنوں اور تیری زندگی کے درمیان کھڑی ہوں جا درمیان کھڑی ہوں درمیان کھڑی ہوں درمیان کھڑی ہوں موسیقی موسیقی